بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے استعمال ہوتا ہے پڑھنے کے معنی میں اس سے فعل عمر بن جائے گا جو کہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے با حرف ہو جا رہا ہے اور اس کے بعد اسم جو ہے وہ بطور اسم استعمال ہوا ہے اور اسم کا حمزہ چونکہ حمزہ تو الوصل ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا اور بسم اللہ لکھتے ہوئے وہ لکھنے سے بھی حضف کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ لکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسم لفظ کے بعد رب وہ بھی ایک اسم ہے اور رب کے ساتھ زمیر لگی ہوئی ہے ظاہر بات ہے اسم کے ساتھ جو بھی زمیر لگی ہوگی وہ زمیر مجرور متصل ہوگی تو واحد مذکر حاضر کیے زمیر ہے اس کے بعد اللہ ذی اسم وصول ہے جو کہ واحد مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے اور خالقہ فعل ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے ترکیب کی طرف آئیں تو اکرا فعل با فائل ہے اس لیے کہ جب بھی فعل امر آتا ہے تو اس کا فائل ہمیشہ ساتھ ہی بولا جاتا ہے انتہ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اکرا کا لفظی ترجمہ ہوگا تو پڑھ کیا پڑھ مفول بھی ہی دیکھتے ہیں آگے مذکور ہے یا نہیں ہے بہرحال جو آگے آ رہا ہے وہ ہے بسم ربی کل لذی خلق جس میں باہر حجر ہے اور باہر حجر کے بعد جو مجرور ہے وہ ہے اسم اور اسم ساتھ ہی مضاف بھی ہے جس کا مضافن علیہ رب ہے رب مضافن علیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے جس کا مضافن علیہ پھر زمیر مجرور متصل ہے اور یہ قائدہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ نکرہ کے بعد جب بھی معرفہ آجائے تو ترکیب جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ کی بنتی ہے چاہے نکرہ ایک ہو چاہے نکرہ دو ہو چاہے نکرہ تین ہو شروع میں نکرہ ہو اور آخر میں معرفہ آ جائے تو ترکیب مرکب اضافی کی بنتی ہے تو یہاں پر اسم نکرہ رب نکرہ زمیر معرفہ تو مرکب اضافی ترکیب بنے گی گویا اسم مضاف رب مضافن علیہ مضاف کے لیے اور باہر فجر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اکرا فیل کے ساتھ اور پھر اکرا فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو گیا لیکن ہماری آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن مفہوم یہاں تک کچھ مکمل ہو جاتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ آگے دو لفظ بچے ہیں جو کہ اللذی خالقہ ہیں جن میں اللذی اسم المحصول اور ہم جانتے ہیں کہ اسم المحصول اکیلہ کبھی نہیں آتا ہمیشہ اپنے سلے کے ساتھ مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے تو سلہ جو آ رہا ہے اللذی اسم المحصول کا وہ ہے خالقہ جو کہ فیل با فائل جملہ فیلیہ بن رہا ہے خالقہ فیل ہوا زمیر مرخوم متصل اس کا فائل ہے اور یہ جملہ فیلیہ ہو کر سلہت المحصول بن رہا ہے اللذی اسم المحصول کے لیے اور اللذی اسم المحصول اپنے سلہت المحصول سے مل کر کیا بن رہا ہے اس کو ہم رب کی صفت بنا دیں گے اب چونکہ رب اسم مجرور ہے لہٰذا اس اسم موصول کو بھی ہم محلن مجرور کہیں گے امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بیچ میں میں نے اس کو اس لیے نہیں جوڑا کہ پھر ترکیب جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ سی ہو جاتی یعنی ربی کا مضا مضاف علیہ ہو کر موصول بن جاتا پھر جس کی صفت اللہ زی خالہ کا موصول صلاح مل کر آ جاتی اور پھر وہ موصول اپنی صفت سے مل کر اسم کے لیے مضاف علیہ بن جاتا وہ ذرا پیچیدہ ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے اس کو اللہ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے تجمع کریں گے ہم آیت نمبر ایک کا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا اب یہاں پر دو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذکر نیکی گئی کیا پڑھ اور کس کو پیدا کیا آیت نمبر دو ہے خلق الانسان من علق الفاظ پر بات کریں گے خلقہ فعل ہے الانسان اسم ہے من حرف ہے اور علق جو ہے یہ بھی اسم ہے علق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ علقہ تن کی جمع ہے اور اس کے لیے تمام ڈکشنریز میں اور تفاصیر میں لو تھڑے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ترکیب کی طرف آئیں گے خلقہ فعل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل فائل الانسان مفہول بھی اس لیے منصوب ہے اور من علق جو ہے جار مجرور ہو کر متعلق ہے خلقہ فعل کے خلقہ فعل اپنے فائل اپنے مفہول بھی ہی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا اور اس جملہ فعلیہ کی حیثیت یہاں پر کیا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت میں خلقہ فعل ہے اس سے بدل ہے فرجمہ کریں گے اس نے انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا آیت نمبر تین ہے اکرا وربو کل اکرم اکرا پھر فعل امر آ گیا ہے واو حرف ہے رب اسم ہے اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل ہے اور ال اکرم جو ہے یہ افعلو تفضیل کا سیخ ہے کاف را میم مادے سے کرو ما یکرمو باعزت ہونا ترکیب کی طرف آئیں گے اکرا فعل با فائل ہے انتہ ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہو جائے گا واو کو میں دیکھ رہا تھا استنافیہ مانا گیا ہے گویا یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ ربو کل اکرمو ہے لہٰذا یہ جو اکرا پہلا جملہ بنا ہے فعل با فائل جملہ فعلیا ہو کر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ماہ قبل اکرا جو ہے اس کی تاقید کیلئے استعمال ہوئے دوسرا جملہ جو بنتا ہے ربو کل اکرم اس میں رب مضاف ہے جس کا مضافن علیہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے اور مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر اس کو ہم مبتدہ بنا دیں گے کیونکہ ہم ابھی آگے نہیں دیکھ رہے لہٰذا ہم اس مرقب اضافی کو مبتدہ بنا کر اس کی خبر جو ہے وہ ال اکرمو لے آئیں گے اور یہاں پر خبر جو ہے وہ معرفہ آئی ہے یہ ذہن میں رکھے گا پھر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا اور تیرا رب خوب باعزت ہے اس کے بعد آیت نمبر چار ہے الفاظ میں بات کریں اللہ زی اسم وحصول واحد مذکر کے لیے اللہ ما فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیخہ این لام می مادا باب تفعیل اللہ ما یعلم تعلیمن سکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کو سکھانا اور کچھ سکھانا با حرف جر اور القلم جو ہے وہ اسم ہے ترکیب کی طرف آئیں اللہ زی اسم الموصول جس کے لیے سلط الموصول درکار ہے جو کہ اللہ ما بالقلم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ ما فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرخوب متصل اس کا فائل اور بالقلم جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا اللہ ما فیل کے اللہ ما فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر سلط الموصول اللہ زی اسم الموصول کے لیے اور اللہ زی اسم الموصول اپنے سلط الموصول سے مل کر آیت نمبر تین میں ربو کا کے لیے خبر ثانی پہلی خبر تھی ال اکرم دوسری بنی اللہ زی اللہ ما بالقلم اب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کو سکھایا اور کیا سکھایا ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر چار کا جس نے قلم کے ذریعے سکھایا جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی آیت نمبر پانچ ہے علم الانسان مالم یعلم علم فیل الانسان اسم ما اسم لم حرف حرف نفی یعلم فیل مزارے واحد مذکر غائب کا سیخہ این لام میم مادے سے سلاسی مجرد میں علم یعلم بابسین سے استعمال کرتے ہوئے علمن جاننا کے معنی میں ترکیم کریں گے علم فیل با فائل ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہو جائے گا الانسانہ مفہول بھی ہو جائے گا اس لیے کہ منصوب استعمال ہوئے علم الانسانہ کا ترجمہ ہوگا اس نے انسان کو سکھایا اب یہاں پر ذکر ہو گیا کہ کس کو سکھایا اور ساتھی ذکر ہو رہا ہے معلم یعلم کی ذریعے کہ کیا سکھایا معلم یعلم جو ہے اس میں ما اسم الموصول ہے جس کا سلط الموصول جو ہے وہ لم یعلم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں لم حرف نفی ہے یعلم فیل با فائل ہے ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر صلط الموصول اور ما اس موصول اپنے صلط الموصول سے ملکر مفہول بھی ہی ثانی بن گیا علمہ فیل کے لیے اور پھر علمہ فیل اپنے فائل اپنے مفہول اول اور اپنے مفہول ثانی یعنی دونوں مفہولوں سے ملکر جملہ فیلیہ بن گیا اور ترجمہ کریں گے اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا اور صلط الموصول میں جو ضمیر عائد ہے وہ ذہن میں رکھے گا محضوف ہے اور آیت نمبر پانچ میں یہ اللہ ما جو ہے یہ بدل قرار دیا گیا آیت نمبر چار کے اللہ ما سے آیت نمبر چھے ہے کلہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حرف رد ہے اور اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوئے کہ یہ کبھی حقن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے انہ حرف حرف ظروف مشبہ بالفعل الانسان اسم لام حرف لام تعقید سرکشی کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے ترکیب کی طرف آئیں گے تو کلہ جو ہے یہاں پر بمعنی حقن ہے یا پھر حرف رد کے طور پر استعمال ہوئے انہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم جو ہے وہ الانسانہ ہے اس لیے منصوب ہے اور خبر انہ کی آرہی ہے یتغا جس پہ لام مزحل کا داخل ہوا ہے اور یتخا جو خبر ہے وہ ایک جملہ فیلیا ہے لہٰذا محلن مرفو قرار دیں گے ہم اس جملہ فیلیا کو اور جملہ فیلیا جو ہے فیل اور فائل کا مجموع ہے جس میں ہوا ضمیر مرفو متصل فائل ہے پھر انہ آپ نے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن گیا اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے یعنی انسان سرکشی پر اتر آتا ہے آیت نمبر ساتھ ہے رعا ہستغنا ان حرف ہے حرفو مستر ہے رعا فیل ہے فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیخ ہے رعا حمزہ یا مادہ با فتح یفتہو رعا یا یرعیو پھر رعا یرا ہا زمیل منصوب متصل لگی ہوئے واحد مذکر غائب کی اور استغنا فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیخ ہے غین نون یا مادہ باب استفعال استغنا یا یستغنیو استغناین تبدیلی کے بعد استغنا یستغنی استغنا ان بے پرواہ ہونا ترکیب کی طرف آئیں گے ان جیسے کہ ہم نے اس کو مستریہ قرار دیا اور حرف مستر کے بعد ایک جملہ آتا ہے جسے صلیت المحصول حرفی کہا جاتا ہے اب یہ جملہ ہے وہ ہے رعا ہستغنا جس میں رعا فیل ہے فائل ہمیں کوئی ظاہر نظر نہیں آرہا لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو جائے گا اور ہا ضمیر منصوب متصل مفول بھی ہو جائے گی آگے جو استغنا آرہا ہے یہ فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور یہ جملہ فیلیا ہو کر محلن منصوب رعا فیل کے لیے مفول سانی بن رہا ہے پھر رعا فیل اپنے فائل اور اپنے دونوں مفولوں سے مل کر صلیت المحصول حرفی بن گیا اور پھر ان مستریہ اپنے صلیت المحصول حرفی سے مل کر مستر کی تعویل میں ہو کر محلن منصوب مفہول لہو قرار دیا گیا ہے ایک جگہ پر پچھلی آیت میں یتغہ فیل کے لیے یعنی اس کی سرکشی کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے اور کسی نے اس کو محلن مجرور قرار دیا ہے مستر معول کو لام جارہ محظوف کی وجہ سے اور پھر جار مجرور کو متعلق یتغہ کے قرار دیا ہے آیت نمبر آٹھ ہے اِنَّا اِلَا رَبِّكَرْ رُجْعَا اِنَّا حرف ہے حرف ضروف مشبہ بالفعل الہ حرف ہے حرف جر رب اسم ہے اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر حاضر کی اور اِرْ رُجْعَا جو ہے یہ مستر ہے باب دوربہ یدربو کا یعنی دوربہ یدربو سے راجیم این جب ہم مادہ استعمال کریں گے رَجْعَا يَرْجِو تو اسے ایک مستر بنتا ہے رُجْعَا اور مانا اس کے واپس ہونا یا لوٹنا کے ہوں گے ترکیب کی طرف آئیں تو اِنَّا حرف ضروف مشبہ بالفعل ہے اپنا ایک اسم اور ایک خبر چاہتا ہے اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے اور خبر کی جگہ پر مفرد جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے تو الہ ربی کا جار مجرور جو ہے اس کو ہم اِنَّا کی خبر بنا دیں گے خبر مقدم اور اِنَّا کا اسم ہم قرار دیں گے جسے ہم یہاں پر منصوب مانیں گے لیکن محلن منصوب نہیں ہوگا ذہن میں رکھیے گا یہ اور پھر اِنَّا آپ نے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیا بن جائے گا اور جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے یہ ہی اس لئے ترجمہ کیا ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے آیت نمبر نو ہے جس میں حمزہ حرف رائیتا فیل ماضی واحد مذکر حاضر کا سیخ ہے را حمزہ یا مادہ باب فتح یفتحو سے دیکھنا کے معنی میں اللذی اسم وصول واحد مذکر کے لیے اور ینہا فیل مزارے واحد مذکر غائب کا سیخہ نونہ یا مادہ باب فا نہا یا ینہیو تبدیلی کے بعد نہا ینہا منع کرنا کے معنی میں ترکیب کی طرف آئیں تو حمزہ استفام کے لیے حرف استفام یہاں پر برائے تعجب ہے رائیتا فیل با فائل تاز امیر مرفو متصل اس کا فائل ہو گیا اب چاہیے مفول بھی اللذی اسم وصول ہے جس کے لیے صلات الموصول آ رہا ہے ینہا جو کہ جملہ فیلی ہے اور وہ جملہ فیلی ہے فیل اور فائل کا مجموع ہے جس میں ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر صلات الموصول بنا اللذی اسم وصول کے لیے اور اللذی اسم وصول اپنے صلات الموصول سے مل کر محلن منسوب مفول بھی بنا ارائیتا فیل کے لیے اور پھر ارائیتا فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ بن گیا ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر نو کا یہاں تک لفظی ترجمہ کیا تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے کس کو منع کرتا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے آیت نمبر دس میں جس میں بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے ازا اسم ہے ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور صلح جو ہے یہاں پر سعاد لام واؤ مادے سے باپی تفعیل میں استعمال ہوئے صلح و یسلیو صلاتن تبدیلی کے بعد صلح یسلی یعنی نماز پڑھنا ترکیم میں عبدن منسوب استعمال ہوئے تو اس کو ہم ینہا فیل کے لیے جو کہ پچھلی آیت میں استعمال ہوئے مفول بھی بنا دیں گے وہ منع کرتا ہے ایک بندے کو ازا ظرف ہے اور مضاف ہو کر آتا ہے جس کا مضافن علیہ صلح جملہ فیلیہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں صلح فیل پر فائل ہے ہوا ضمیر مرفو متصل فائل ہو گیا اور یہ جملہ فیلیہ محلن مجرور مضافن علیہ بن جائے گا ازا ظرف کے لیے اور ازا ظرف اپنے مضافن علیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا یا ظرف بن جائے گا آیت نمبر نو میں ینہا فیل کے لیے اور ترجمہ کریں گے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے آیت نمبر گیارہ ہے اس کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں حمزہ حرف ہے استفام کے لیے آتا ہے رائیتہ پھر آ گیا ماضی واحد مذکر حاضر کا سیخہ را حمزہ یا مادے کے ساتھ ان حرف شرط ہے کانا فیل ناکس ہے واحد مذکر غائب کا سیخہ استعمال ہوئے فیل ماضی سے علا حرف جرہ اور الہدا جو ہے یہ اسم ہے ترکیب کی طرف آئیں گے تو یہاں پر حمزہ جو ہے وہ حرف استفام برائے تعقید اور تعجب کے استعمال ہوئے یعنی تعقید کے لیے بھی آیا اور تعجب تو چل ہی رائے پچھلی آیت میں جیسے تھا رائیتہ فیلبہ فائل ہے تاز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو جائے گا ان حرف شرط ہے کانا فیل ناکس ہے جب بھی آئے گا فیل ناکس اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی خبر اس کی منصوب ہوگی اسم اس کا مرفوع ہوگا اور خبر کی جگہ پر مفرد جملہ یا شبہ جملہ آ سکتا ہے تو کانا کا اسم جو ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر ہی ہے اور کانا کی خبر کی جگہ پر عللہ حدہ جار مجرور آ رہا ہے گویا کانا فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط بن رہا ہے جس کا جواب و شرط ہمیں نظر نہیں آ رہا گویا کہ وہ محضوف ہے اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر یہ محفول بھی بن جائے گا ارائیتہ فیل کے لیے پھر ارائیتہ فیل اپنے فائل اور اپنے محفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور تجمع کریں گے کیا تو نہیں دیکھا اگر وہ ہو ہدایت پر آیت نمبر بارہ ہے او امرا بِت تکوہ او حرفِ اطفے امرا فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سکھا ہے حمزہ میم را مادہ ہے باب نون سے استعمال ہوتا ہے امرا یعمرو امرن حکم دینا کے معنی میں با حرفِ جرے ات تکوہ اسم ہے ترکیم کی طرف آئیں تو او کو عطفہ قرار دے دیں گے اور امرا جو ہے یہ فیل ماضی بافائل ہوگا ہوا زمیر مرخوب متصل اس کا فائل ہے اور بِت تکوہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا امرا فیل کے پھر امرا فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر ماتوف ہو جائے گا کانہ علل ہدا جملے پر جو کہ آیت نمبر گیارہ میں تھا ترجمہ کریں گے یا اس نے تکوے کا حکم دیا ہو آیت نمبر تیرہ ہے اس کے الفاظ میں حمزہ حرفِ رائیتا اسی طرح فیل آگیا ہے فیلمازی واحد مذکر حاضر کا سیخہ ان پھر حرفو شرط کے طور پر استعمال ہوئے ہیں قذبہ فیلمازی واحد مذکر غائب کا سیخہ بابِ تفیل سے کاف زال با مادہ تبدیلی کے بعد تولا یتولا ترکیب کی طرف آئیں تو اسی طرح کی ترکیب ہوگی حمزہ حرفِ استفام برائیت آقیدِ تعجب رائیتا فیلمہ فائل تازمیر مرفو متصل اس کا فائل اور ان حرفو شرط قذبہ فیلمہ فائل ہوا زمیر مرفو متصل فائل فیلم اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ماتو فل ہے واؤ آتفہ تولا فیلمہ فائل ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل فیلم اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ماتوف ماتو فل ہے اپنے ماتوف سے مل کر یہ شرط بن گیا اور اس شرط کے لئے بھی جزا یا جواب و شرط جو ہے وہ محضوف ہے پھر رائیتا فیلم اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو گیا اور ترجمہ کریں گے ان اللہ یرا آ پھر حرف ہے حرف استفام ہے لم حرف نفی وجزم و قلب یا لم فیلم مزارے واحد مذکر غائب کا سیخہ استعمال ہوئے ہے این لام می مادے سے باپسین میں استعمال کرتے ہوئے علماء 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 جاننا کے معنی میں اور یہاں پر فیلم مزارے کا یہ سیخہ اخف یا مزوم استعمال ہوئے لم کی وجہ سے با حرف جا رہا ہے جس کے بعد انہ حرف استعمال ہوئے جو کہ حرف از حروف مشبب الفیل ہے اس میں جلالہ منصوب استعمال ہوئے اور یرا فیلم مزارے واحد مذکر غائب کا سیخہ را حمزہ یا مادے سے با فتحہ یفتحوں میں استعمال ہوتے ہوئے را یرا ترکیب کی طرف آئیں گے تو پھر حمزہ استفام استعمال ہوئے یہاں پر یہ برائے تقریر اور تاجب ہے لم حرف نفی ہے یا لم فیل ہے اور اس کا فائل ہوا زمیر مرفو متصر مان لیں گے مفول بھی ہی چاہیے اس کو اور دو مفول نمان کرتا ہے یہ باہ کو زائدہ قرار دیا گیا یہاں پر انہ حرفہ ضروف مشباب الفیل ہے جس کے لیے اسم اسم جلالہ ہے اس لیے منصوب ہے اور خبر کی جگہ پر جملہ فیلیہ آ رہا ہے جو کہ یرا ہے فیل با فائل ہوا زمیر مرفو متصر اس کا فائل ہے اور وہ ہی اسم جلالہ کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے یرا جملہ فیلیہ ہو کر محلن مرفو خبر بن جائے گا انہ کی اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصر موول کی تعویل میں ہو کر کیونکہ انہ جو ہے یہ جملے کے ساتھ مل کر مصر کی تعویل میں ہو جاتا ہے تو یہ مصر کی تعویل میں ہو کر محلن منصوب قائم کام دو مفولوں کے ہو جائے گا یالم فیل کے لیے اس لیے کہ باقہ ہم نے حرف جرز زائد قرار دیا ہے پھر یالم فیل اپنے فائل اور اپنے مفول سے مل کا جملہ فیلیا انشائیہ ہو گیا اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر چودہ کا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آیت نمبر پندرہ ہے کاللہ لَاِلَّمْ يَانْتَحِي لَنَسْفَأَمْ بِنْ نَاسِيَةِ کاللہ حرف رد لام یہ قسم کیلئے استعمال ہوئے اور اس کا نام جو ہے گرامر میں لامِ مُوَتِّعَةُ لِّلْقَسم بتایا جاتا ہے ان حرف شرط ہے گویا یہاں پر قسم اور شرط اکٹھے ہوئے ہیں لم حرف نفی وَجَزْمْ وَقَلْبْ يَنتَحِي مذہوب استعمال ہوئے ہیں لم کی وجہ سے پھیل مزارع وائد مذکر غائب کا سیخ ہے نون ہا اور یا مادیس کا باب افتیال سے استعمال ہوئے ہیں انتہایا ينتہیو انتہاین تبدیلی کے بعد انتہا ینتہی انتہا ان باز آنا کے معنی میں مذہوب ہوئے ہیں تو یا جو انٹ پہ آتی ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے ینتہی انٹ والی آپ دیکھنے کے ڈراؤپڈ ہے آگے پھر لام استعمال ہوئے ہیں جو کہ لام تاقید کے لئے ہے نصف ان یہ فیل مزارع جمع متقلم کا سیخہ ہے اور نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں دیکھنے میں آپ کو یہ اسم لگ رہا ہے تنوین کی وجہ سے لیکن یہ ان دو سیخوں میں سے ایک سیخہ ہے جو قرآن مجید میں نون خفیفہ فیل مزارع کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں سین فا اور این مادہ بافا سے استعمال ہوتا ہے سفعہ يسفعو صفعن زور سے پکڑ کر کھینچنا یا گھسیٹنا کے معنی میں باحرف جرہ اور ان ناسیہ جو ہے یہ پیشانی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر مراد پیشانی کے لمبے بال ہیں ترکیم کی طرف آئیں گے تو کلہ حرف رد و زجر ہے لام جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ قسم کے لئے ہے اور قسم محضوف ہے ان حرف شرط ہے لم ینتہی فیل با فائل ہے ہوا زمیر مرحوم متصل اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جمعہ فیلیہ ہو کر شرط بن گیا جس کا جواب و شرط پھر آگیا آرہا ہے کہ لنسوام بن ناسیہ جس میں لام حرف تعقید ہے نسوان فیل با فائل ہے فیل مزارے کے ان سیخوں میں سے ہے جن کا فائل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ ناحنو ہے زمیر مرفو متصل اور بن ناسیہ جار مجرور متعلق ہے نسوان فیل کے پھر نسوان فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جواب و قسم اور جواب و شرط جو ہے محضوف ہے کیونکہ یہاں پر قسم اور شرط کا اجتماع ہوئے اور یہ ایک ٹاپک ہے باقاعدہ گرامر کا جس کو میں نے تفصیل سے پڑھایا ہوا ہے کہ اجتماع القسم و شرط لائن آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا تو یہ لام جو ہے یہ واللہ ہی کے معنی میں ہوگا یعنی واللہ ہی اللم ینتہی اور پھر اس واللہ ہی جار مجرور کو اکسیبو فیل کے متعلق قرار دے دیا جائے گا اور پھر اس طرح یہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر پندرہ کا ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے اسے لفظی ترجمہ ہوگا پیشانی کے ساتھ مراد پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آیت نمبر سولہ ہے ناسیہ تن کاذبہ تن خاتیہ تن جس میں ناسیہ پیشانی کے لیے کاذبہ سیغہ صفت اسم الفائل واحد مونس کافزال باب مادے سے کذبہ یکزبو جھوٹ بولنا کے معنی میں کاذب جھوٹ بولنے والا اور کاذبہ جھوٹ بولنے والی یعنی جھوٹی خاتیہ اسی طرح سیغہ صفت اسم الفائل واحد مونس خات حمزہ مادہ باب سین سے خاتیہ یختہو اسے پھر خاتی ان خطا کرنے والا اور خاتی آتن خطا کرنے والی ترکیب میں تینوں مجرور ہیں ناسیہ تن کو ہم موصوب بنا لیں گے اور کاذبہ تن اور خاتیہ تن کو صفات بنا لیں گے ناسیہ کی کوئی ناسیہ تن موصوب اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ پھر بدل بن جائے گا آیت نمبر پندرہ میں ان ناسیہ سے یعنی وہ پشانی جو جھوٹی خطاکار ہے آیت نمہ سترہ ہے فَلْيَدْءُ نَادِيَح فَا حرف ہے لام حرف ہے لام امر ہے یدعو فیل مزار وائد مزکر غائب کا سیغہ دال این واؤ مادہ باب نصرہ ینسرو دعا ویدعو دعا یدعو تبدیلی کے بعد بلانا کے معنی میں نادیہ دو الفاظ کا مجموع ہے جس میں ایک نادیہ ہے اور دوسری ضمیر لگی ہوئے ہے واحد مزکر غائب کی جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے ترکیم کی طرف آئیں گے تو فا کو میں دیکھ رہا تھا فصیحہ مانا گیا اور شرط مقدر ہے اور کہا گیا کہ شرط یہ ہو سکتی ہے کہ کہ اگر وہ عذاب کو ہٹانے پر قادر ہے تو لیدعو نادیہ فا جواب شرط پر لگا ہوا ہے لام لام امر ہے یدعو فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور یہ اخف یا مجزوم ہوا ہو ہے یدعو تھا والڈروپ ہوئی ہوئی ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے جیسے کہ میں نے کہا اور نادیہ مزا مزا فیلہ ہو کر مفہول بھی ہی بن گیا پھر فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کا جملہ فیلیہ ہو کر جواب و شرط بن رہے اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کا جملہ شرطیہ بن رہے نادیہ کا معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا تو نادیہ مجلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مراد اہل مجلس ہیں تو فل یدعو نادیہ کا ترجمہ ہوگا تو وہ بلالے اپنے مجلس والوں کو آیت نمبر اٹھارہ ہے سندعو الزبانیہ سین حرف ہے ندعو فیل مزارے جمع متقلم دال این واؤ مادے سے دعا و یدعو اسے پھر ندعو اور واؤ ڈراب کر دی گئی ہے رسم الخط میں کیونکہ پڑھنے میں تو اس نے آنا ہی نہیں تھا تو اس کو لکھنے سے بھی یہاں ہٹا دیا گیا آگے آرہا ہے الزبانیہ الزبانیہ کا ترجمہ کیا گیا ہے عذاب کے فرشتے دراصل اس کے معنی پولیس کے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد زبنیہ ہے جیسے افریہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد زبنیون ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں زبانیون تھا ایک یا کے بدلے میں تالائی گئی بہرحال ہم اس لفظ کے معنی پر اس وقت غور کریں گے کہ اس کے معنی عذاب کے فرشتے ہیں ترکیب کی طرف آئیں تو ندعو فیل با فائل ہے ناہنو زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور الزبانیہ جو ہے یہ مفہول بھی ہے اس لیے منصوب ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے ملکہ جملہ فیلی ہے اور ترجمہ کریں گے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے آیت نمبر انیس جو کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے اور آیت سجدہ ذہن میں رکھئے گا یہ ہے جس میں کلہ حرف رد ہے لا حرف ہے حرفو نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بعد فیل مزارے جو ہے وہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے اور وہ فیل مزارے ہے توتیعو تو واؤ این مادے سے باب ایف حال میں استعمال کرتے ہوئے اتوائیتویعو تبدیلی کے بعد اتوائیتیعو اس کے بعد باہد مذکر حاضر کا سیخہ توتیعو توتیعو کو جب اخف کیا تو این کلمہ ساکن ہوا تو بن گیا توتیع دو ساکن ہو گئے یا بھی اور این بھی تو ایک ساکن یا کو نکال دیا گیا اور بچ گیا توتیعو فیل با فائل ہے کیونکہ واؤ اید مذکر حاضر کا سیخہ ہے ہا زمین منصوب متصل ساتھ لگی ہوئی ہے واؤ پھر حرف ہے اسجد فیل امر ہے سین جیم دال مادے سے سجدہ یسجدو باب نون میں استعمال کرتے ہوئے سجدہ کرنا کے معنی میں واؤ پھر حرف ہے اور اکترب فیل امر ہے قاف را با مادے سے باب افتیال میں ایک تورابہ یک تاریبو اکترابن قریب ہونا کے معنی میں ترکیب بہت آسان ہے کلہ حرف رد لا تُتِحو فیل فائل مفہول بھی جملہ فیلیا واؤ آتفہ اسجد جملہ فیلیا فیل با فائل ماتوف ہو جائے گا واؤ پھر آتفہ اکترب جملہ فیلیا فیل با فائل یہ بھی ماتوف ہو جائے گا اور فائل تینوں جملوں میں انتہ ضمیر مرفوع متصلہ زیادہ میں رکھیے گا پھر ماتوف ہو لے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ ماتوف ہو جائے گا اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر انیس کا کہ ہرگز نہیں لا تُتِحو اس کی بات مت مانو وَسْجُد اور سجدہ کرو وقت تاریب اور قریب ہو جاؤ آپ نے دیکھا کہ کافی ٹیکنیکل صورت تھی ایراب کے اعتبار سے کہنے کو بہت آسان تھی لیکن بہت ساری چیزیں اس میں حضف تھی محضوف تھی اور گرامر کی بھی انتہائی ٹیکنیکل چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی سورہ مبارکہ کو بھی مکمل انیلائز کرنے کی آیت سجدہ ہے میں ایک وقت پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو تو سجدہ کر لیجئے گا اور سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی ہے سورہ مبارکہ کا آثینٹک ترجمہ دیکھ لیے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو ایک جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اکرہ وربوک الاکرم پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے اللہ ذی علم بالقلم وہ جس نے کلم کے ساتھ سکھایا علم الانسان مالم یعلم اس نے انسان کو وہ سکھایا کلہ ان الانسان لیتغا ہرگز نہیں بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے کیا تُو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہزگاری کا حکم دیا ہو کیا تُو نے دیکھا اگر اس منع کرنے والے نے جھٹلایا اور مو موڑا تو کیا اس نے یہ نا جانا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے کلہ ہرگز نہیں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ خسیتیں گے پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں خطاکار ہیں فَلْيَدْءُ نَا دِيَحْ بس وہ اپنی مجلس کو بلالے سَنَدْءُ الزَّبَانِيَحْ ہم انقریب جہنم کے فرشتوں کو بلالیں گے کلہ ہرگز نہیں لَا تُوْتِعْحُ اس کا کہنا مطمان وَسْجُدْ اور سجدہ کر وَقْتَرِبْ اور بہت قریب ہو جا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ لَهَا اِلَّانْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُوا اِلَيْكَ